دجال کا کیا ہے کہ وہ پہلے ہاں یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے جاد آئی کہ دجال کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ وہ آئے گا کچھ ویک روایات میں کہ پہلے وہ آ کر امام مہدی کا دعویٰ کرے گا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر وہ خدای کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ دوسری روایت میں جو زیادہ بہتر زیادہ سٹرانگ روایات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے لگا تو مجھے کوئی انٹرسٹنگ چیز لگی ہے زیادہ سٹرانگ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کسی بات پہ برہم ہو کر اچانک خروج کر دے گا تو جب اچانک خروج کر دے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ گا کہ پہلے مجھے امام مہدی منو وہ تو خدای کا دعویٰ کر دے گا نا تب ہی تو وہ اچانک خروج کرے گا اور وہ اس نے صرف چالیس دن رہنا ہے تو چالیس دن میں یہ سارا کچھ کیسے ہوگا کہ پہلے امام مہدی کہہ رہا ہے تو مطلب گھنٹوں کے حساب سے کرے گا دنوں کے حساب سے کرے گا کیسے کرے گا تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ اچانک خروج کرے گا اور اچانک خروج کرے گا تو وہ خدای کا دعویٰ کرے گا تو وہ باقی سٹیپس کب ہوں گے وہ جو مجھے چیز سمجھ میں آرہی ہے نا وہ کیسے ہوگا کہ وہ پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرے گا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر وہ خروج کرے گا خروج اچانک کرے گا اور جب کیونکہ چالیس دن ٹوٹل اس کے پاس ہوں گے تو اسی خروج میں پھر اس نے وہ خدای کا دعویٰ کر دینا ہے تو جو پہلے والے سٹیپس ہوں گے نا وہ سموٹ ہیڈن ہوں گے اب وہ کیسے وہ میں اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ مجھے ایک صاحب نے فون کیا ان کا نام بھی مجھے یاد ہے اور ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے شہر بھی ہے پاکستانی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو محمد قاسم کو امام مہدی کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں امام مہدی کون ہے اور انہوں نے پھر اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں مدینہ میں رہتا تھا اور وہاں مدینہ میں ٹائم بھی انہوں نے بتایا ڈیٹ بھی بتائی ٹائم دونی ڈیٹ شاید ڈیئر بتایا ہوگا تو اس وقت میں میں نے خواب میں دیکھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ مطلب مفہوم مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹین ایج ہے اور میں نے مسجد نبی میں یا مدینہ میں کسی جگہ پہ ان کو خواب میں دیکھا کچھ اس طرح سے انہوں نے مجھے بتایا اور یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھے کہا اور کمنٹس بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ہمیں ہم بتاتے ہیں کچھ لوگ کہاں ہے فلان جگہ ہے مدینہ میں ہے اس وقت ایج اتنی ہے اتنے سال پہلے وہ ٹین ایج تھا اب وہ ٹونٹیز میں ہے تو یہ ہماری سموٹ کلکلیشن بھی یہی ہے اپروکسیمیٹ کہ وہ اس وقت ٹونٹیز میں ہوگا میری انڈیسٹینڈنگ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اب کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خواب تو وہ سچا ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب تو وہ سچا ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کلام فرمائے خواب تو وہ سچا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت کرائے ان کے باقی خوابوں کو بھی سچے کرائے ان کے باقی خوابوں پہ بھی آپ سموٹ بہتر بلیو کر سکتے ہیں نا تو وہ خواب اب کمپیٹیشن میں آگے نا ایک خواب وہ آ رہا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے میں مدینہ میں تھا اور مدینہ میں میں نے امام مہدی کو دیکھا اور ایک خواب وہ ہے جو مدینہ میں نہیں تھا بندہ لیکن اس نے دیکھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ محمد قاسم عبدالکریم میں پاکستان سے ہیں اور اور ان لوگوں کو رسول اللہ کی زیارت بھی ہوئی ہے جن لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ کس پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے اور پھر احادی اس کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں کے خوابوں میں رسول اللہ ہیں تو ان کو آپ وہ کریں گے نا زیادہ تو میری انڈسٹینڈنگ پھر یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ دجال اپنی طرف سے وہ امیج بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک اور کچھ لوگوں کے خوابوں میں آگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھی خوابوں کے ذریعے سے اسٹیبلش کرنا ہے تو کچھ لوگوں کے خوابوں میں آگے خود کو بتا رہا ہے کہ میں افلاں ہوں میں یہاں پیدا ہوں یہ میری شکل ہے تو ایسے لوگوں کو وہ اس طرح سے امام مہدی کا دعویٰ کر چکا ہے اور امام مہدی کا دعویٰ تو نہیں ہوتا دعویٰ جو کر دے وہ امام مہدی نہیں ہے تو وہ اس کانٹیکس میں امام مہدی کا دعویٰ کر چکا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس امام مہدی کو دیکھ رہے ہیں جو دراصل دجال ہوگا کیونکہ وہ پہلے امام مہدی کا دعویٰ کرے گا اچھا پھر یہی نبوت کا بھی معاملہ ہے کہ اب جون جون قاسم بھئی کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے جا رہے ہیں اور جیسے روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے مشرق کی سرزمین میں خلافت قائم ہوگی پاکستان میں انشاءاللہ خلافت آئے گی تو اس کے کانٹیکس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر امام مہدی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خلافت اطاف فرمائے حکومت اطاف فرمائے تو وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اکسائے ان کے وسوسے ڈالے ان کے خوابوں میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے یا اس طرح لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی خلافت تو وہ صحیح نہیں ہے جی فلان جگہ مدینہ میں یہاں پہ تو نبی آگیا یا نعوذ باللہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو وہ جو سٹوری ہے نا وہ سموٹ ہڈن ہے کہ وہ لوگوں کے دینوں میں وسوسے ڈال کے لوگوں کو جھوٹے شیطانی دجالی خواب دکھا دکھا کے وہ اپنی سٹوری چلا رہا ہے لیکن جب وہ اس کا خروج ہوگا تو وہ پھر اچانک خدای کا دعویٰ کر کے خروج کرے اس میں میرا اپینین بھی ہے وہ یہ اس طرح ہے کہ جب یعنی ہمارے مسلمانوں میں بھی تو ایک گروہ ہے جو جن کا جن کا کنسپٹ ہے امام مہدی کے متعلق بیسیکلی وہ دجال کا کنسپٹ جا کے بنتے ہیں تو جب اسی طرح قاسمہ کے ڈریم بھی ہے کہ جب پوری دنیا میں امن پھیل جاتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت آجاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو عیسائی یا یہودی ہوتے ہیں تو یہ اس معاملے میں رہتے ہیں کہ کبھی ہمارا مسیح آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اس طرح کا کنسپٹ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب دجال بیر نکلے گا تو مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غار میں ہیں وہ اس دجال کو کہہ دیں گے کہ یہ امام مہدی ہے اور جو عیسائی ہوں گے وہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی انتظار میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی نبی ہے جو واپس آ جائیں گے اور یہودی کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا وہ خدا ہے جو واپس آ جائیں گے یہ بھی کنسپٹ ہو سکتا ہے یہ تو ایسی ہے نا یہ تو جب وہ آ جائے گا تو پھر تو ایسی ہوگا نا کہ وہ اس حوالے سے یعنی مہدی والا ہوتا ہے ہاں پھر تو ایسی ہوگا نہیں نہیں امام مہدی یعنی لوگ جو نہیں وہ تو پھر سیدھا سیدھا خدایی کا دعویٰ کرے گا نا وہ اس وقت تو کہہ رہا ہوگا کہ میں خدا ہوں تو وہ جو ان کو مان لے کہ وہ اس کو خدا ہی مانیں گے لیکن یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ایسی چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ غار میں ہے یا جیسے حالانکہ حدیثوں میں ایسی چیز نہیں ہے دجال کے بارے میں ہے کہ غار میں ملا وہ جیسے حضرت عمیمہ داری کی روایت میں ہے نا کہ وہ ایک جگہ جزیرے پہ ملا اور اس طرح بیلننگ تھی یا غار تھا کہ اللہ تعالیٰ کمیمہ فرمائے اس میں ملا تو وہ دجال کے سائنز ہیں تو مطلب ان میں سے جو لوگ تو امام مہدی کو مان لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور سچے دل سے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں تفیق دے گا کہ وہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ آخر تک حق پہ رہیں اور حق پہ اس دنیا سے جائیں لیکن جو دلوں میں پھر بھی رکھ کے بیٹھے ہوں بغز رکھ کے بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے پھر سات سال انہوں نے انزال کرنا ہے تو اس کے بعد دجال آ جائے گا تو پھر وہ دجال کا ساتھ دے دیں تو بات کی بات تو اس میں ایک اور question کہ وہ جو آپ نے مدینہ منورہ والی بات کی تو دجال کے مطلق تو دیس پاک میں ملتا ہے کہ وہ یعنی مدینہ منورہ کے سات دروازوں پہ جائے گا تو وہ اندر نہیں داخل ہو سکے گا اگر وہ پیدا ہی مدینہ منورہ میں یا پھر حجاز کہنا بہتر ہے نہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں عرب میں پیدا ہوئے اتنا مجھے اندازہ ہے واللہ والم کے مدینہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے لیکن چلو اگر کہیں بھی پیدا ہوا ہو تو وہ پھر یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نکال دے وہاں سے بدخل کر دے یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے کہاں ہوئے جہاں تک مجھے قاسم بے سے بات ہوئی تھی discuss ہوا تھا کہ وہ عرب میں آپ شاید دریم میں بتا رہے تھے اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے دریم میں دیکھا ہے کہ وہ مدینہ کے آس پاس دریم میں آپ نے کہا تھا ہاں وہ اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ مدینہ میں ہے اتنا مجھے کہا پیدا کا مجھے سے یاد نہیں ہے اس بندے نے کیا بتا ہے لیکن یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھے کہا ہے میرا کوششن یہ تھا کہ جن کو وہ قاسم بھئی آتے ہیں دریم میں نا ان کو تو واللہ ہی وہ دکھاتا ہے نا کہ یہ امام مہدی ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو بھی آپ نے اس سے نہ بتایا کہ ایک سرائی لوگوں کو اس سے نہ آیا کہ وہ مدینہ میں ہے ملب جو دجال ہے وہ ان کو اے امام مہدی ہے دریم میں تو وہ دریم اس کے پاس اس کے پاس تلیمی وہ طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ آ کر دریم میں آپ لوگوں کو اے امام مہدی شو کرتا ہے خود کو یا وہ شیطان نے اس کی اتنی help کی بھی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ان کی دریم میں آجتا ہے تو یہ اس کی اتر پاور اس کے بعد کہاں سے ہے یہ اتنی پاور کہ وہ ڈرین تک پہنچ جائے تو پاور تو دیکھیں نا دجال کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دینی ہے کہ وہ خدای کا دعویٰ کر دے گا اور وہ شعب دے دکھانے کے لئے بھی مطلب ریڈی ہو جائے گا تو پھر اویسلی پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل ہے یہ طاقت تو نہیں تو یہ تو جادو وغیرہ سے بھی لوگ ایکسس کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں جادوگر بھی کر لیتے ہیں وہ ہماری فیملی میں کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے جی فلان کے پاس جائیں تو وہ بڑا اچھا علاج کرتا ہے اور فلان کرتا ہے روانی علاج تو وہ خواب میں آئے گا تو پھر علاج ہوگا تو وہ پھر خواب میں آتا بھی تھا تو وہ جادوگر ایسے کرتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں یا جادوگر بھی چیزیں کر سکتے ہیں تو خواب وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے کہ جس میں کوئی آئے قاسم بھئی آئے خواب وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جس میں رسول اللہ آئے اور خواب وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جو استخارے کے بعد آئے اور خواب وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جس کا رزق حلال ہو کبائر سے بچتا ہو یا کبائر اللہ نہ کرے کسی سے ہو بھی جائے تو وہ استغفار کرنے والا ہو تو خواب وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جو رات میں تین کل پڑھ کے سونے کے جس کو عادت ہو ٹھیک ہے تو خواب تو ورنہ شیطان بھی دکھاتا ہے یہ تو صرف خواب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خواب حجت نہیں ہے سچ کہتے ہیں خواب حجت نہیں ہے خواب اشارہ ہے خواب سگنل ہے خواب ڈیریکشن ہے حجت نہیں ہے حکم اس میں شریعت کا حکم نہیں آسکتا ٹھیک ہے لیکن خواب اشارہ ضرور ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے وہ خواب جو ہے وہ بالکل سچا ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی اشارہ ہو جائے دیکھیں نا حدیث تو ہے نا کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو خواب سے اشارہ تو مل سکتا ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے وہ حجت نہیں ہو جائے گی پھر بھی لیکن جس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ دے دیا کوئی حکم دے دیا اس کے لئے تو حجت ہو تک باقیوں کے لئے نہیں ہوگی تو اس لئے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ استخارہ کریں لوگ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خود گائٹ کر دے گا تو میرا خواب آپ کے لئے حجت نہیں ہے میرا خواب آپ کے لئے حکم نہیں ہے ایمان قاسم بھئی کا خواب بھی آپ کے لئے حکم نہیں ہے ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ امام مہدی ہیں پھر ان کا خواب بھی یا ان کا حکم ہی حکم ہوگا چاہے وہ خواب کے کانٹیکس میں بتائیں چاہے وہ خود بتائیں کیونکہ امام مہدی کی جو اطاعت ہے وہ فرض ہے